پاکستان کے ثابت وزیراعظم آپ کے محبوب قائد دریقے انصاف کے چیئرمن عمران خان کے اوپر ایک سوچا سمجھا قاتلانہ حملہ ہوئے اور وزیراعظم کے لوگوں اللہ کے مدد سے ابھی ہمارے درجنوں لوگ زخمی ہیں لیکن کوئی کیولیٹی نہیں ہوئی شکر الحمدلیلو لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے پاپولر لیڈرز کو پاکستان کے عوام کی جانت کرنے والوں کو ہٹا دیا جائے ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیا جائے اور ان کو مٹا دیا جائے یہ پہلا موقع نہیں ہے پاکستان میں عمران خان کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے ہمارے پاکستان کے طریقے انصاف کے لوگوں کو میں کہتا ہوں جس طریقے سے ہم عمد کی پارٹی ہیں عمد اوکہ والی پارٹی نہیں ہے لیکن ہمارے لیڈر کے اوپر بندوقہ سے اپنا کیا گیا ہے بلکل لوگ جو اس کے پیچھے ہیں وہ کار کھول کے سن لے آپ کار کھول کے سن لے ہم اس کا بدنا لے یہ انشاءال بایا ہے ابھی ساری جو لیڈرشپ ہیں یہاں ہمارے دوستوں کو گوزیاں لگی ہیں آپ کے وزیر آباد کے لیڈر ایمر چکھا شدید زخمی ہیں اللہ انہیں صحت دے یہاں ہمارے پیسل کروے شدید زخمی ہیں ہمارے جو ایمٹی اے سائبان تھے یہاں کے ان کو گولنا لگی ہیں عمر مائے ساتھ کو گولی لگی ہے لیکن امیران فائد کو گولنی مانی گئی یہاں پہ وہ درست اگر یہاں سے پیچھے اس نے لشانہ سینے کا لیا تھا اور میں تو شدر کرتا ہوں یہ پیچھے میرے سامنے جو دو لوگوں نے پکڑ کے بندوق نیچے کی اس کی وجہ سے یہ بچک ہوئی ہے اور میں اب امیران اسماعیل ثابت اگردر یہ وہاں سے آئے تھے سامنے کھرے ہو کے گولیاں مانی گئی ہیں پورے پاکستان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے یہ عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہوا پاکستان کے عوام کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے عمران خان کے اوپر نہیں ہوا اور پاکستان کے عوام اس کا بندہ لے گئے میں اپنے کپتان کے ساتھ کھڑا تھا جس وقت یہ بزدلانہ حملہ ہوا سامنے سے ایک اے پورٹی سیون سے فائر کی گئی سٹریٹ فائر خان کے پاکستان کے اوپر کیا ہے اور یہ خان کو درا لے گئی نہیں یہ خان کو ماننے کے لیے کیا ان کا بھی نہ لے اور ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجھدل حلقتوں سے مجھدل حلقتوں سے عمران خان کو درائیں گے عمران خان کو کیا یہ اس کا ایک سپاہی نہیں درا سکتے ہم اپنے کپتان کی کال کا انتظار کریں گے آج کے دن ہم رہنی یہاں ختم کر رہے ہیں کر اپنے کپتان کی کال کا انتظار کریں گے جو بھی کپتان کال دے گا پورا پاکستان ساتھ نکلے گا نکلو گے کے لئے حلقتوں میں قسم کہتا ہوں کہ میں آئین پاکستان کہ وہ فدہ نہیں کروں گا اور میں اپنے کپتان عمران خان کی آواز پر لبائے کہوں گا جب بھی ملک کو میری ضرورت ہوئی میرا لہو ملک کے لئے حاضر ہے میں اپنے کپتان کے ساتھ شانہ بشانہ آخری ساتھ تک کھڑا رہوں گا پاکستان مزیر آباد کی پہلوں مزیر آباد کی پیٹیوں ملک ہے آنٹھcauseافر Officer ز Manager